موسیقی قصور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کوئی بھی مذہب انتہا پسندی نہیں سکھاتا ہے بلکہ کچھ شرپسند اناثر بدنظمی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے گھنونے کام کرتے ہیں سانہا جڑا مالا بھی اس سازش کا شاکسانہ ہے جس میں مسیحوں کے گھروں اور چرچز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں نفرت پیدا کی جا سکے اور بد امنی پیدا کی جائے لیکن ہم ان شرپسند اناثر کے ان ازائین کو خواب میں ملا دیں گے ان کی آلات کا اظہار ریبرن فادر ناثر مہنگا نے مادر کھمنہ کیتلک جرچ لطیق پورا قصور میں منقضہ پروگرم میں اپنے کتاب میں کیا یہ پروگرم سانہا جڑا والا کے متاثرین کے ساتھ اظہاری اکجیتی اور بین المذہب ہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا اس مسٹریس ایکٹری کے فرائز حمید ناثر نے انجام دی اس سیمینار میں دیوان عالم قصور، سانچاہ بہیڑا قصور، تاہنگ سنگت کمیٹی قصور، ڈسٹرک امن کمیٹی قصور مساک سینٹر ڈی پی او قصور اور سماجی و مذہبی اور تعلیمی حلقوں نے شمولیت کی اس کے صدایت ٹرائیمن فادر ناثر مہنگا نے کی اس موقع پر شرکانے کتاب کرتے ہوئے بین المذہب ہم آنگی امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے زیر حاصل گفتگو کی سیمینار میں قصور شہر کے نوجوان شاہر نوید ملیق پروفیسر امانت علی انجینئر سلمان علی شاہید صاف کا کونسلنٹ نائم بھٹی سید نجمل حسن حمدانی عبداللہ چٹھی ایڈوکیٹ نظیر جویا ڈاکٹر تفیل آجز حاج شبیر مغل سجاد احمد شیخ ایڈوکیٹ سید علی رضا شمسی حسنین صادق سید زلفکار علی شاہ سردار جبید آشک ڈوگر چوزری محمد احمد جٹ اسلم بھٹی امانت گل انچارج مساک سینٹر ایمانجلس ناظم شہزاد انفورمیشن سیکٹری پاسٹر الائنس قصور پاکستان سید سجاد حیدر نکوی میمبر ڈیویشنل امن کمیٹی لاہور ڈیویشن لاہور تاہیر تفیل صاحب کا کورڈینیٹر قصور انسانی حقوق اقلیتی اموار پنجاب نے خطاب کیا اور قصور شہر میں مسلمان مسیحی کمیونٹی کو آپس میں امن اور محبت سے رہنے اور ایک مثال معاشرے کی تشکیل پر زور دیا سیمینار میں اقلیتی تحفظ کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو تمام شرکہ نے متفیقہ طور پر منظور کیا اور حکومت سے اپیل کی کہ اس حوالے سے منضبوط قانون سازی کی جائے سیمینار کے اقتدام پر ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی